بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ہمارے چینل ویلت آف نالج کارنر کو سبسکائب نہیں کیا تو برائی میربانی ہمارے چینل کو سبسکائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کا بٹن آن کر دیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مصور ہو سکیں ملنے کے لیے آنے والوں کا اکرام کرنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی ہنہما فرماتے ہیں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکرام کے لیے میری طرف ایک تقیہ رکھ دیا جس میں خجور کی چھالبری ہوئی تھی لیکن میں عدب کی وجہ سے اس پر نہ بیٹھا اور وہ تقیہ یوں ہی میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پڑھا رہا حضرت امی سعید بنت سعید بن رابی رضی اللہ تعالی ہنہما فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں گئیں انہوں نے میرے لئے اپنا کپڑا بچھا دیا جس پر میں بیٹھ گئیں اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہنہو بھی اندر آئے انہوں نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے جس کا یہ اکرام ہو رہا ہے حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے بھی بہتر تھا اور آپ سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہنہو نے پوچھا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون شخص ہے حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جس کا حضور کے زمانے میں انتقال ہو گیا اور انہیں جنت میں ٹھکانا مل گیا اب پیچھے میں اور آپ رہ گئے ہیں حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالی ہنہو فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ہنہو حضرت عمر بن حطاب رضی اللہ تعالی ہنہو کے پاس آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ہنہو تاکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی ہنہو کو دیکھ کر انہوں نے وطاکیہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی ہنہو کے لئے رکھ دیا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی ہنہو نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا حضرت عمر نے کہا کہا ابو عبداللہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ذرا ہمیں بھی سنائے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی ہنہو نے کہا ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تاکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاکیہ میرے لئے رکھ دیا پھر مجھ سے فرمایا اے سلیمان رضی اللہ تعالی ہنہو جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاتا ہے اور وہ میزبان اس کے اکرام کے لئے تاکیہ رکھ دیتا ہے اللہ تعالی اس کی مغفرت ضرور فرمائیں گے جو مسلمان بھائی کے پاس جو مسلمان بھائی تقلی پeleڑا